بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستوں میرا نام ڈاکٹر علی مہر ہے اور آج ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ کے پاس حاضریں خدمتیں اور ایک اور اسپیشل ریکویسٹ کے اوپر اسپیشلی مجھے جو ریکویسٹ آئی ہے یہ مدرز کی طرف سے آئی ہے اور ایسی مدرز جن کے بچوں کا دانت نکلنے کی عمر ہے یا بچوں کے جو ٹیتھنگ پروسس ہے تو اس کے لیے مجھے ریکویسٹ آئی تھی کہ روزہ باب اس کے اوپر کوئی رہنمائی فرمائے تو آج ہمارا مسئلہ ہے کہ بچوں کے دانت نکلنے کے مسائل بچوں میں عموماً دانتوں کے نکلنے کا جو پروسس ہے وہ چھ ماہ سے سٹارٹ ہوتا ہے اور عموماً یہ دو سے دھائی سال کی عمر تک کمپلیٹ ہو جاتا ہے لیکن اگر یہ دو سے دھائی سال کی عمر تک یہ پروسس کمپلیٹ نہیں ہو تو اٹمین کے کوئی ایسا میڈیکل ایشیو ہے یا کوئی بچوں کی دانتوں کے اندر جو ہے وہ رکاوٹ ہے اس رکاوٹ کو دیکھنے کے لیے پھر پیرنٹس جو ہے نا بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں کہ ہمارے بچوں کے دانتوں کا مسئلہ ہے یا دانت انکمپلیٹ ہے یا دانت کیوں نہیں نکل لے اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرے مسائل بھی شروع ہو جاتے ہیں اگر یہ دو سے تین سال کی عمر تک پروسس کمپلیٹ نہیں ہو تو پھر پیرنٹس وہ ڈاکٹر سے کنسل کرتے ہیں اور ہمارے پاس بھی آکے یہ کمپلین کرتے ہیں کہ ہمارے بچے کے دانت نکلنا رک گئے ہیں یا نہیں نکل لے ہیں یا کیا وجہ ہے تو دوستو جو چھے ماہ سے لے کر دو سے دھائی سال کی عمر کے دوران جو دانتوں کا پروسس ہوتا ہے اس کو نارمل ٹیتھنگ پروسس کھا جاتا ہے اور دوسرا جو سیکنڈ ہوتا ہے وہ اگر پیشنٹ کا جو ہے وہ دو سے دھائی سال کی عمر سے لے کر چار سے پانچ سال تک عمر تک ہی کچھ بچوں میں جو ہے وہ دانت نکلتے ہیں یا پروسس کمپلیٹ ہوتا ہے اس کو ڈیلیڈ ٹیتھنگ پروسس کھا جاتا ہے اگر یہ ڈیلیڈ ٹیتھنگ پروسس کے ساتھ جو ہے اگر بچوں کو دانت کمپلیٹ نہیں نکل لے ہیں تو جب وہ ڈاکٹر سے کنسل کرتے ہیں تو ڈاکٹر کے ذہن میں جو ہے سب سے پہلے جو آتے ہیں ایشوز آتے ہیں وہ سب سے پہلے جو ہے وہ والدین سے ہسٹری لی جاتی ہے اگر والدین کے اندر جو ہے یا ماں یا باپ کا جو ٹیتھنگ پروسس ہے اگر وہ ڈیلیڈ ہوا ہو یا لیٹ نکلا ہو تو اس کو پھر کوئی ایسا تریشانی کی بات نہیں ہے یہ ایک نارمل پروسس کہلائے گا اگر ان کے ہسٹری میں اگر ایسا کچھ نہیں ہے تو پھر ڈاکٹر جو ہے وہ عموماً ان کے ذہن میں آتی ہیں کہ یا بچے کے اندر کیلشم کا ایشو ہو سکتا ہے یا بچے نے پروپر جو ہے وہ ماں کا دودھ نہیں لیا ہے اور تیسرا مسئلہ جو ہو سکتا ہے عموماً جو ہے وہ ماں اس کے اوپر جو بہت کم توجہ دیتی ہیں وہ ہے ویٹیمنٹی تھری کا ایشو یہ تین ایشوز کو ڈاکٹر جو ہے اپنا ٹریٹمنٹ سٹارٹ کرنے سے پہلے سب سے پہلے اس کو سامنے رکھتا ہے یہ تو میں نے آپ کو قوزز بتا دیئے اب آج آتے ہیں کہ علامات کیا ظاہر ہوتی ہیں بچے کے اندر دوستو سب سے پہلی جو علامت ہوگی وہ بچے کے ٹیتنگ پروسس کے دوران جو ہے بچہ چرچڑا ہوگا بہت زیادہ روئے گا اکثر اور بیشتر بچے جو ہے وہ ماں کی گوز سے نہیں ہڑتے ہیں اور دوسری اس کی علامت جو ہوگی وہ مو سے رال ٹپکے گیا مو سے پانی آئے گا اور تیسرا جو عام سمٹم پائی جاتی ہے ان کو گرین کلر کے ڈائریا ہو جائے گا اور چوتھی جو علامت ہوتی ہے وہ بچے کو معمولی سا بخار آئے گا وہ بخار کاؤنٹیبل نہیں ہوتا لیکن اکثر اور پیشتر بچے کا سر گرام اور پیٹ تھنڈے رہتے ہیں ٹیتنگ دروسس کے دوران بچے کی نین کی کمی ہو جاتی ہے اور بھو کی عموماً کمی ہوتی ہے بچے اکثر اور بہتر انگلی مو میں ڈالا ہوتا ہے اور ہر چیز جو ہے وہ مو میں لینے شروع کرتا ہے اور اگر ایسا کوئی مسئلہ ہو اور رورل ایریاز میں اکثر اور بہتر جو ہے بچے کیا کرتے ہیں جب اس کی کرال کرنے کی ایج آ جاتی ہے چھے ماہ کے بعد کی تو بچے عموماً جو ہے وہ کرال کر کے مٹی کھانے کی کوشش کرتا ہے اور تاکہ اس کو جو ہے وہ دھانتوں کے اندر جو مسئلہ ہوتا ہے وہ اس کو تھوڑا سا سکون مل جائے اور بچے کی نین ختم ہو جاتی ہے عموماً خاص طور پر ہمارے پاس سب سے زیادہ جو کمپلین ماہ لے کر آتی ہے راکھ صاحب یہ بچہ جو ہے اس کی نین پوری نہیں ہوتی ہے اکثر اور بہتر جو ہے یہ بچے کی جو ہے نین پوری نہیں ہوتی ہے اور یہ اکثر اور بہتر رو رہا ہوتا ہے دوستو یہ تو ہو گئی علامات اب آج جاتے ہیں ہومپیتھک علاج کی طرف ہومپیتھک علاج کا میں بتانے سے پہلے آپ کو جو میں اپنے پیشنٹس کو ٹوٹکا بتاتا ہوں جس کے بہت زیادہ مجھے اچھے ریزلٹس ملے ہیں وہ ٹوٹکا یہ ہے کہ آپ چھٹکی بھر کے دو چمچ پانی کے اندر پھٹکڑی کا پاورڈر ڈال دیں اور وہ ماں جو ہے اپنا ہاتھ دھو کے ساف کر کے فنگر کی مدد سے بچے کے جو گمس ہوتے ہیں وہ اس کے اوپر اس سے مساج کریں اور ٹھٹکڑی کے پانی دوستو اس کو بہت زیادہ ٹپ کی طور پر میں اپنے پیشنٹس کو یوز کراتا ہوں جس سے گمس جو ہے وہ سوفٹ ہوتے ہیں نارم ہو جاتے ہیں جن کے اندر سوجن ہوتی ہے جب وہ سوفٹ ہو جاتے ہیں تو دانت اگر کوئی رکا ہوا ہوتا ہے تو بچوں کا آسانی سے وہ دانت نکل آتا ہے دوسری جو یہ ٹوٹکا یہ ہے کہ عموماً جو ہے مارکیٹ میں بہت زیادہ آوے لے بلیں ٹیتھر جو ہوتے ہیں عموماً بچوں کو چبانے کے لیے دیئے جاتے ہیں تو یہاں پہ میں اپنے والدین کو کہوں گا کہ ٹیتھر ایسا لیں جو نائلون کا ہو عموماً ربڑ کا بچوں کو دے رہتے ہیں جو ہارڈ ہوتا ہے اور ہارڈ ٹیتھر لینے کی وجہ سے بچے کے دانت جو ہے وہ ٹیڑے ہونا شروع ہو جاتے ہیں اگر یہ دونوں ٹیپ کے اوپر جو والدین عمل نہیں کرتے ہیں تو بچہ کیا کرتا ہے کہ عموماً آپ کو دیکھنے میں عبقا کہ تھم سکنگ کرتا ہے انگوٹھا چوسنا شروع ہو جاتا ہے وہ تھم تھک سکنگ جو ہوتا ہے یہ انتہائی بچے کے دانتوں کے لیے اسپیشلی فرنڈ کے جو چار دانت اوپر کے ہیں یہ دانت جو ہے وہ باہر کی طرف آ جاتے ہیں تھم سکنگ کی وجہ سے ٹیڑے ہو جاتے ہیں اور جس کی وجہ سے بچے کا فیس لک خراب ہو جاتا ہے اب آج ہے ہومپیتھک علاج کی طرف دوستو ہومپیتھک ٹریٹمنٹ کے اندر سب سے پہلی جو میڈیسن ہے وہ جو ہر ماں کے ہاتھ میں میں دیکھتا ہوں وہ ہے ڈاکٹر ویل مار شعبی کی بائیو ٹونٹی ون بائیو پلاس جن ٹونٹی ون ٹیبلیٹس یہ بہت ہی اچھی ہیں عموماً یوز کرنی چاہیے بچوں کو یہ کیلشیم ویٹم انڈی اور اس کے لئے یا ٹیتھنگ پروسس کے دورانی یوز کر سکتی ہیں باقی جو میں آپ کو چار عدویات بتاؤں گا چار عدویات بتاؤں گا یہ بچے کے جو علامات ہوتی ہیں ہومپیتھک کیونکہ بلیو کرتی ہے علامات کے اوپر تو اس کی علامات کی بنیاد کے اوپر جو ہے ہم استعمال کرتے ہیں سب سے دوسری میڈیسن جو ہے وہ کیمومیلہ تھرٹی کیمومیلہ تھرٹی کی جو خاص علامات ہیں بچہ چرچڑا ہوتا ہے ماں کی گوز سے ہٹتا نہیں ہے اکثر بیشتر رو رہا ہوتا ہے اس کی علامات کے مطابق آپ دیں تو آپ کو ریزلٹ ملے گا اور تیسرے نمبر کی جو میڈیسن ہے وہ ایپی کاؤک تھرٹی ایپی کاؤک تھرٹی کی جو خاص علامتیں بچہ پھٹا ہوا دودھ جو ہے وہ موں سے نکلتا ہے گرین کلر کے اس کو موشن سو رہے ہوتے ہیں اور یہ بہترین دوا ہے بچوں میں اور چوتھے نمبر پہ جو عموماً میں استعمال کراتا ہوں وہ عام طور پر جو بہت کم ہومپیٹے گروپر استعمال کراتے ہیں جس کے بہت اچھے ریزلٹیں کل کے لیے آف آس تھرٹی میں میں بچے کو استعمال کراتا ہوں اس کے لو پوٹنسی کے اندر بہت کم ریزلٹس ہیں اگر آپ تھرٹی میں یوز کرائیں تو اس میں آپ کو بہت زیادہ کامیابی حاصل ہوتی ہے تھرٹی میں اگر یوز کرائیں دوسرا میں آپ کو ریکمنٹ کروں گا کہ مارکٹ میں بہت سارے ویٹمین ڈی تھری کے جو ڈروپ سے ہواوے لے بلیں آپ بچے کو عموماً جو ہے چار سے پانچ ماہ کی عمر سے بچے کو اسٹارٹ کرائیں جب تک ٹیتھنگ پروسس کمپلیٹ نہیں ہوتا اور یہ تو دوستو آج کا جو بچوں کے دانت نکلنے کے مسائل متعلق ویڈیو تھی مجھے امید ہے کہ آپ کو پسند آئے گی اگر پسند آئے تو آپ ہمیشہ کی طرح اپنے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور اپنے دوستوں سے شیئر کریں اللہ حافظ